سو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی جی ایف سیونٹین کی جو پاکستان نے چائنہ کے ساتھ مل کر جوائنٹ لی بنایا ہے اس تیارے کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ بھی ایک ملٹی رول فنکشن کے عامل جو ہے تیارہ ہے اس کا یہ ہائیلی بنوریبل ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انتہائی لائٹ ویٹ تیارہ ہے اس کی جو ٹیک آف کی سپیر رینج ہے وہ انتہائی کام ہے مطلب دنیا میں بہت ہی کم تیارے ہیں یا یہ کہیں کہ ان تیاروں میں بھی یہ ایک خاص تیار ہے جس کا ٹیک آف جو ہے بہت ہی انتہائی کام ہے شورٹ ٹیک آف ہے یہ اس کی سب سے بڑی اور اچھی خصوصیات ہے کم سے کم ٹیک آف سے یہ جو نا ائرپورٹ کم سے کم جگہ پہ یہ ٹیک آف کر سکتا ہے تو اس کی جو خصوصیات ہیں اس پہ آتے ہیں ہم اس کی سب سے جو بلک تھری جو ہم بنانے جا رہے ہیں جس کو دوہزار انیس میں پاکستان کی اس کی لانچنگ ہے سپیسفک ہو چکی ہے پاکستان نے جو ہے اس کو انٹرنیشنلی کہا دیا ہے کہ بھئی ہم دوہزار انیس میں اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو بلک تھری کے بارے میں ہم بتانے جائیں گے کہ اس میں اور ایف سکسٹین میں جو فارق ہوئی ہے کہ اس کے اندر ہیلمٹ ماؤنٹن ڈسپلی موجود ہے نیو سیگنل پینل ملٹی رور فنکشن ڈسپلی اس کے اندر موجود ہے ایکٹیو الیکٹرونک سکین ریڈار جو کہ ایف سکسٹین کے اندر موجود نہیں ہے دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ ایف سکسٹین ای ایف جو ہے بلک سیونٹی اس کے اندر موجود ہے اور وہ صرف دنیا کے ایک ہی ملک یوز کر رہے ہیں اور وہ خود امریکہ ہے جبکہ اس کے علاوہ ایف سکسٹین کسی میں بھی جو باقی ملک یوز کر رہے ہیں جب پاکستان یا دنیا کے اور ملک یوز کر رہے ہیں کسی میں بھی یہ ریڈار جو ہے نسب نہیں کیا گیا تو پاکستان جو ہے اس کے علاوہ بلوک تھری کے اندر آئی آر ایسٹی نظام نسب کر رہا ہے جو کہ ایک ایسا نظام ہے جو دشمن کے جہازوں کو جو ہے ان کی تھرسٹ سے یا ان کی ہیٹ سے جو ہے سینسر سے وہ انہیں تلاش کرتا ہے اور انہیں ٹارگٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کاکپٹ کے اندر جو ہے فائٹ کنٹرول جو ہے نا فائٹ کنٹرول سسٹم ہے یہ ایک ایسا سٹرک فائٹ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو کہ پائلٹس کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے اور جہاز کو بہتر طور پر منوریبل کرنے کی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان ریڈار یوز کر رہا ہے وہ چائنیز کے کے لجے سیون ایپ جو دنیا کا بہترین ریڈاروں میں شامل ہوتا ہے اسی ریڈار ہے اس کے جو نیو انجن ہے وہ چائنہ کا ڈبلیو ایس تھرٹین یوز ہو رہا ہے اس کے اندر جو کہ مارک ٹو پلس کی جو نا سپیڈ دے رہا ہے جبکہ ایف سکسٹین جو ہے رہا وہ مارک ٹو کی سپیڈ سے جاتا ہے ہاں ایف سکسٹین بلاک ٹو پلس جو ہے وہ مارک ٹو پلس کی سپیڈ دے رہا ہے تو اس کے علاوہ لیکن وہ بہت ہی مہنگا انجن ہے اور وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں دے رہا امریکہ تو اس لیے وہ انجن صرف امریکن ہی یوز کر رہے ہیں تو اس لیے جو پاکستان یوز کر رہا ہے ڈبلیو ایس تھرٹین انجن وہ بھی بہت اچھی جو ہے تھرست دیتا ہے ون ہنڈرڈ کینن کی تھرست دیتا ہے جبکہ جو ایف سکسٹین ہے کا انجن ہے وہ ون ایک سو پانچ کینن کی تھرست دے رہا ہے تو اس کے علاوہ جو اس کی جو کاکپیٹ میں دو سیٹیں ہوں گی تو ایف سکسٹین میں بھی دو سیٹیں ہیں ایک بھی ہے دو بھی ہے اس طرح ہم بھی ایک اور دو دونوں بسیٹنے والے بنا رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو میل سپیڈ ہے وہ پندرہ سو میل پر آورز ہوگی ایف سکسٹین کی بھی اتنی ہی ہے تو یہ اس لحاظ سے کمپیر ایبل ہے ایف سکسٹین سے اس کے اندر جو ایف سکسٹین میں اور جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے اندر جو چیزیں ہیں جن میں مطلب ہے ہے کہ ایف سیونٹین جو آپ سکسٹین سے بہتر ہے وہ سب سے خاص بات یہ ہے جو ڈیزائن لائز کیا گیا وہ فور جینریشن ڈیزائن ہیں فور جینریشن یا فور پلس جنریشن جہازوں کے لیے ڈیزائن جو ہے وہ ہے جبکہ ایف سکسٹین کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک engaging ہے جو انیسو اسے پنجتر میں بیٹر میں جو انا امریکنز نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کے اندر تھوڑی بفت چینجنگ کر کے اسے اپگریڈ ضرور کیا گیا لیکن وہ فورجنیشن ڈیزائن نہیں ہے جبکہ جی ایف سیونٹین بلوک 3 کا جو ڈیزائن فینالیز کیا گیا ابھی تک تو نہیں بتایا گیا لیکن وہ تقریبا فیو جنیشن کے جتنی بھی پیکس اس کی دیکھی گئی ہیں جو کہ چائنیز نے کی ویب سائٹ پر ایشین ڈیویلپمنٹ جو ان کی چائنیز کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے تصویریں اپلوڈ کی تھی تو وہ منظروں پر جو تصویریں ہیں ان تصویروں کے مطابق یہ جہاز کا جو ڈیزائن ہے وہ فورجنیشن بھی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انٹرنل مزائل سسٹم بھی اس کے اندر موجود ہوگا ان تصویرات کے مطابق ماہرین یہی کہتے ہیں کہ انٹرنل جو مزائل سسٹم ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا اس کے فیول ٹینکس بھی زیادہ بڑے ہیں جبکہ آپ نے اس کا ایک نمونہ دیکھ لیا ہے جی ایف سیونٹین بی میں جس کے فیول ٹینکس بھی بڑے ہیں اور اس کے اندر جو اندرونی فیول ٹینکس کے علاوہ جو ایکسٹرنل فیول ٹینکس ہے وہ بھی اوپر پروں کے اوپر والی سیٹ پر لگائے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بی میں بھی اس طرح کی کوشش کیے گئی ہیں اور اس کا جو ریڈار ہے ایسی ریڈار کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ جی ایف سیونٹین بی میں اس کی نوزل کو بڑا کیا گیا اس کی جو ٹیل ہے اس کو بھی ڈیزائن چینج کیا گیا اور اس کی لیند اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو آج ہم دو بہترین پاکستان کے ڈوگ فائٹرز ائر پلینز کی بارے میں بات کریں گے ان کا کمیریزن دیکھیں گے اور جانے کے کون سا بہترین ائر کرافٹ ہے تو دوستو پہلے ایف سکسٹین ہے ایف سکسٹین امریکن ڈیزائن کیا ہوا ایک تیار ہے جو ہائیلی منورویبل ائر کرافٹ ہے یہ ملٹی رول فنکشنز کا عمل ہے اور بہت سے مطلب ٹاکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے امریکہ کی کمپنی لاغ ہیڈ مارٹن نے ڈیزائن کیا ہے اس کی سپیسفیکیشنز دیکھتے ہیں یہ ملٹی رول فائٹر ہے اس کا کوکپیٹ جو ہے وہ ایک اور دو کرو ہوتے ہیں اس کے جو سی ڈی ہے اس کا جو ورزن ہے اس کے مطلب کافی سارے ورزن ہے اے بی سی ڈی اور ایک ہے سی ڈی بلاک فیفٹی ٹو پلس تو ہم دیکھیں گے اس کا جو لاسٹ ورزن ہیں بلاک فیفٹی ٹو پلس اس کے بعد اب جو انہوں نے بلاک سکسٹی دیا اور سیونٹی دیا وہ تو اکس کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے سوائے یو نائٹڈ سٹیٹ سٹیٹ کے علاوہ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سیسٹیم جو ہے بلاک فیفٹی ٹو پلس ہے تو اس کی جو سپیسفیکیشنز ہیں اس پہ جو انجن یوز ہو رہا ہے وہ ہے ایف وان ہنڈرڈ اور پی ڈی وی ایف وان ہنڈر اور پی ڈی وی ٹو تھاؤزن تو جنرل الیکٹرک ڈائمینکس نے یہ بنائے ہیں اور اس کی جو تھرسٹ ہے وہ اس ٹیم وان پوائنٹ وان زرو فائی پوائنٹ سیون ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ دیکھیں چودہ شریعہ آٹھ میٹر ہے اور جو آٹھ میٹر ہے اور جو ونگز کی جو لمبائی ہے وہ ہے نو شریعہ آٹھ میٹرز اس کی جو میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے وہ ہے سینتیس پانچ سو یعنی کہ سینتیس آر پانچ سو پاؤنڈ ہے فیول کپیسٹی ساتھ ہزار پاؤنڈ ہے پیلوڈ دو ہزار پاؤنڈ ہے بومز وغیرہ لے کے جانے کے سپیڈ جو ہے وہ پاندرہ سو ایم پی ایچ ہے یعنی کہ میل پرس ہے آور ہے مارک ٹوک ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ہے رینج جو ہے وہ دو ہزار میل ہے اس کی جو اس ٹیم کاسٹ آ رہی ہے وہ قریباً اٹھارہ اشاریہ آٹھ میلین ہے جو بتائی جاتی ہے لیکن امریکن اس پہ نہیں اتنی اس کو کبھی بھی نہیں دیتے جبکہ پاکستان کو انہوں نے اس ٹیم تریاسی اشاریہ کچھ میلین کا کہا تھا پاکستان کو بلاک ایف فیفٹی ٹو کا تو یہاں پہ تقریباً انہوں نے غلط دی ہوئی ہے یا پھر ایشین کنٹریز کو یہ بہت زیادہ دام میں دیتے ہیں بلاک فیفٹی ٹو جو ہے وہ تقریباً دنیا کے اس ٹیم جتنے بھی ملک یوز کر رہے ہیں پچیس ملک ہیں جو آپ سکسٹین یوز کر رہے ہیں اور تقریباً سب کے پاس یوز ہو رہا ہے تو آج ہم نے دیکھنے یہی تھا کہ بلاک فیفٹی ٹو جو ہے وہ جی ایف سیونٹین کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے یا کم ہے تو آپ نے اس کی سپیسفکیشن جانی ہے اس کے اندر جو اس کی خامیاں وہ یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین بلاک تھری جو ہے اس میں ماؤنٹڈ ڈسپلی ہے جبکہ اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر سب سے بڑی خامی جو اسٹم جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس لیکٹونک جو ریڈار ہے نا وہ نہیں ہے لیکٹونک سکین ارے ریڈار جو ہے وہ فیف جنیشن میں جو یوز ہو رہا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کا ایک انجن بہتری ہے لیکن بلاک فیفٹی ٹھیک ہے جو بلاک تھری جو ہے پاکستان کا جی ایف سیونٹین اس کا انجن بھی بہت زیادہ بہتر ہے تو آپ کو جی ایف سیونٹین بلاک تھری کے بارے میں بتائیں گے پہلے ہم اس کی خصوصیات پر بات کر لیتے ہیں تو یہ اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ ہائیلی مروویلیبل ہے اس کا جو ڈیزائن ہے نا دوستو اس کا ڈیزائن پر بات کریں تو اس کا ڈیزائن تھرڈ جنریشن کا ہے جبکہ اس وقت فور اور فائیو جنریشن چل رہی ہے اس کے ڈیزائن میں اور بہتری نہیں کی جا سکتی اس کا ڈیزائن میں جتنی بہتری کی جا سکتی تھی بلاک فیفٹی ٹو میں وہ کر دی گئی ہے ایکسٹرنل جو ٹینکس تھے وہ نکال کے انٹرنل ٹینکس میں تبدیل کر دی گئے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکتی جس کے وجہ سے جو نا ایف سکسٹین جو ہے مزید اپ گریڈ نہیں کیا جا سکتا تو وہ یہ ایک تھل جنیشن ائرکرافٹ ہی کہلاتا ہے اس کے اندر کچھ الیکٹرونکس چینجنگ کر کے اور اس کا جو ریڈار ہے وہ چینج کر کے تو امریکنز نے جو ہے ای ایف تو اس کی ٹیل کی چینجنگ اور اس کے نوزل کی جو چینجنگ ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بلوک جی ایف سیونٹین کو جو بھی ہے اس کے اندر ہی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈال کے ٹیسٹ کی گئی ہیں تاکہ بلوک تھری جو ہے جلدہ جلدہ منظران پر لائے جائے تو پاکستان اب اسی ٹائم پہ ہی اس کو جو ہے دوہزار انیس میں ہی جو ہے تقریباً امید ہے کہ اس کو منظران پر لے آئے گا اور اس کی خصوصیات کے بارے میں جو ہے وہ کافی ماہرین جو ہے وہ جا کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً دنیا کے بہترین جو تیاریں ہیں جیسے کہ فال ہے ایف سکسٹین کا جو نئے ویرزن ہے اس کے مطابق اور خاص طور پر گریپن کو جو ہے نا یہ کافی حد تک ٹکر دینے دے گا تو تیجز کا تو ہم نام ہی نہیں لیں گے کیونکہ یہ اس کا بلوک تھری جو ہے یہ اس سے بہت باہر ہے بلوک ٹو ہی تیجز کے لئے کافی ہے تو یہاں بے بات ہو رہی ہے بلوک ایف سکسٹین کی اور جیف سیونٹین کی تو میرے لحاظ سے تو یہی ہے کہ ایف سکسٹین جو ہے وہ ایک اچھا تیارہ ہے لیکن جیف سیونٹین بلوک تھری جو ہے وہ ایف سکسٹین سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ان خصوصیات میں سے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلمن مونڈڈ ڈسپلی نیو سیگنل پینل ملٹی رول فائٹر کنٹرول فائر فلائٹ کنٹرول سسٹم ایسی ریڈار کوکپیٹ فلائٹ کنٹرول سسٹم نیو انجن جو ہے ڈبلیو ایس سرٹین چائنی نے ایک بہت ہی بہترین انجن جو ہے وہ دیا ہے جو کہ جس کی جو تھرسٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کہ ایف سکسٹین کے جو نئی انجن ہے ان کا ہم پلہ ہے مارک ٹو پلس کی اس کی جو ہے سپیڈ جا رہی ہے جو ایف سیونٹین کی جو کہ ایف سکسٹین کو اچھی خاصی ٹکر دے گا تو تینکیو فائر سو مائچ دوستو ویڈیو پسند ہے تو آپ جو ہے ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دوں اور آپ کو جو بھی کنفیوزنگ ہے وہ ضرور بتائیں میرے سے شیئر کریں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ضرور پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں اور اسی طرح آپ کو جو ہے نئی نئی نالج مل سکیں تو جو بھی سوال ہے وہ ضرور پوچھے گا تینکیو اللہ حافظ بائے بائے